آپ دیکھ رہے ہیں ڈایلٹ اس وقت میں موجود ہوں پیاسی چھاتروں میں آج یہاں پہ ایس ڈیم صاحب کی طرف سے اور بیمو میڈم کی طرف سے ویکسینیشن کا آگاز کیا جس کی انہیگریشن ایس ڈیم صاحب نے کی کیا کہنا چاہتے سر جو آج پہلی پر یہاں پہ یہ ویکسینیشن کا انہیگریشن کیا آپ یہاں پہ آج یہ مہم نے بتایا کہ یہ بلاک چھاترو ہے یہاں پہ ایک ایمونیزیشن پروگرام شروع کیا اس کے تین فیزز ہیں اس کی ڈیٹیل میڈم بتا دیں گی آپ کا کیا چھارٹ میں پیغام رہے گا سب لوگوں کے لئے یہ پیغام رہے گا جو بھی پروگرام ہے کہ جتنے بھی لیفٹ اور بچے ہیں اور جو پرگنٹ لیڈیز ہیں وہ یہاں پہ ان کے پاس جو آشہ ورکہ ہیں جو ان کا کونٹیکٹ پرسن ہے ان کو کونٹیکٹ کر کے وہ اپنی ایمونیزیشن کرائیں گے ہمارا پرگا براہ ہے آپ مجھے ویورس کے لئے ہمارے جو بھی یہاں پہ ہیں ان کے لئے کی جو ویکسینیشن ہے اس کا کیا پروسید ہے یہ کتنا بینیفٹ ہے کی کیا کیا ہے دیکھیں یہ آئی ایم آئی فائی فائی پائنٹ زیرو it is an intensified mission اندرہ دنوش یہ ان بچوں کے لئے ہے جو پارشلی امنائزڈ ڈروپ آؤٹس یا لیفٹ آؤٹس جو بھی بچے اپنی ویکسینیشن پوری نہیں لے رہے ہیں جن کو بیچ میں کوئی ڈوز چھوٹ گیا ہو تو یہ ہم نے پہلے آشاز سے بول کے لائن لسٹنگ کروائی ہے ایسی ساری بچوں کی 0 to 5 years اور پریگنٹ لیڈیز کی اب ہمارا یہ فیز تین فیزز میں چلے گا ایک ہے جو ابھی 7th to 12th ہے ان آگست جو آج سے سٹارٹ ہو گیا جس کی inauguration ہم نے sdm سر سے بھی کروائی ہے اس میں ہم ان سارے بچوں کو آشاز کانٹیک کریں گے ہمارے اس میں سیشنز لگیں گے الگ الگ جہاں پہ بھی یہ بچے رہ چکے ہیں ہماری پوری کوشش رہے گی کہ انہیں فولی امنائزڈ ہم کریں بچے بھی اور پریگنٹ لیڈیز بھی کیونکہ یہ ویکسین is all about fighting against the diseases آپ بچے کو immune بنا رہے ہیں کہ وہ اس کی immune system تھوڑا strong ہو جاتا ہے تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر ایک بچہ فولی ویکسینیزڈ ہو آپ کو بھی آگے چاہیے کہ آپ بھی لوگوں میں آگے یہ فیلائیں کہ جو بھی جس کا بھی بچہ رہ گیا ہے ویکسین نہیں لگواتے ہیں کچھ لوگ سٹابن ہوتے ہی نہیں لگواتے ہیں تو وہ اس سے کوئی اس ایسے کرونا میں لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ ویکسین ایسی ہو کیونکہ اس ڈر سے کچھ لوگ جو آتے ہی نہیں ہیں یعنی وہ ان کے گھر پہ بھی آشا جاتی ہے کیونکہ ہم گرونڈ میں رہتے ہیں تو یہ پریگرام آپ صاف کریں کہ یہ کیا ہے اس کے benefit کیا ہے ان لوگوں کے لیے یہ کوئی specific ویکسین تھوڑا ہے جو جیسے کووڑ میں آئی تھی کووڑ کی ویکسین وہ خالی کووڑ کے لیے تھا تو لوگ ڈرے ہوئے تھے یہ ایک immunization schedule ہے جو ہم بھی follow کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے میرے خیال سے جب ہم بچے تھے تو ہم نے بھی سب نے یہ vaccination لگوائی ہیں it is like جیسے MMR ہے وہ میزل مامز کے لیے ہے روبیلا وغیرہ وہ جو بیماریاں جیسے آپ دیکھیں گے پچھلے مہینے ہی میزل کے کافی cases نکلے ہیں یہ ان میں زیادہ رہے جنہوں نے ویکسین پروپر نہیں لی ہوئی تھی سمجھیں آپ اس بیماری کو لڑنے کے لیے ہم ان کو یہ دے رہے ہیں اب جیسے vaccination online ہے کہ اس کا کوئی card بھی ان کو provide ہو جائے گا جو online کا card ہوتا ہے ان کو already card دیا ہوتا ہے ہم نے ان سب کے پاس card ہوتا ہے اس card کو بھی ہم دیکھ کے یہ دیکھتے ہیں کہ کس بچے میں کتنی vaccines رہی ہیں کتنی نہیں ہوئی ہیں تو یہ کون سا zitaب آپ کے بعد جو door to door جائے گا یہاں پی ایسی میں آنا ہے لوگوں کو ابھی دیکھیں ہمارے پاس vaccinators یہاں پہ ہیں جو پی ایسی میں ہیں اب ہمارے sessions لگتے ہیں اس میں ابھی تو ہم نے 14 sessions پورے بنائے ہیں ایک بلاک چھاترو کا الگ اور بلاک مگل میدان کا الگ بنایا ہے 7 بلاک مگل میدان and 7 چھاترو میں ابھی اس ہمارا like in 14 sessions میں تو آئی تنک ہو جائے گا پورا complete انشاءاللہ یعنی یہ ایک ہی جگہ پہ آنا ہے یا گاؤں گاؤں جائیں گی گاؤں گاؤں تو آشاز جائیں گی اگر جس گاؤں میں زیادہ نہیں آ پائیں گے center تک بچے نہیں آ پائیں گے تو ہم اس گاؤں میں session لگائیں گے یہ کام ہی لوگوں کے لیے ہو رہا ہے تو of course ہی بات ہے ہمارا target ہی ہے کہ سب کو vaccinate کرنا ہے pregnant ladies ہوں 0-5 years جو بھی بچے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ان کو door to door بھی جانا پڑے ہم جائیں گے last کیا پیغام رہے گا ویورس کے لیے جو health کے ساتھ سب چیز related ہے آپ کے اوپر سوالیاں نشان بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کیا پیغام رہے گا پیغام تو یہی ہے کہ دیکھیں ہم اپنے سے پورا try کر رہے ہیں سارا ابھی اس وقت بھی سارا staff present ہے ہم آشاز ہماری door to door daily جاتی ہیں daily جاتی ہیں کوئی بھی survey ہو سب ہم لوگوں کو بہت کوشش کرتے ہیں aware کرنے کی about our health facilities ہمارے vaccination کا الگ ہو pregnant ladies کو جس طرح یہاں آئیں deliveries کروائیں institutional deliveries کروائیں ہم سے تو جتنا ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں thank you بات چیت کرنا ہمارے ساتھ پیسی چاہتو کے بیمو سائی ما بات کر رہی تھی جنہوں نے پورا brief کہا کہ جو vaccination کتنا benefit ہے اس کے کیا نقصانات نہیں ہیں اس کے ہر کسی کو جو ہے فائدہ ہے تو ہم بھی لوگوں سے request کرتے ہیں کہ وہ جہاں پہ ان کا center ہوگا آشاز کے ذریعہ ان کو confirm کیا جائے گا تو وہ وہاں پہ آگے اپنا ٹھیکہ لگائے مزید update کے لئے دیکھتے رہے دائل